علی صاحب دروازہ کھولیے علی صاحب دروازہ کھولیے جینو کس وقت سلام جینو سلام سلام آپ لوگ اتنی دیر راتی بھی جاگ رہے ہیں آپ بھی کو جاگ رہے ہیں جینو میں 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 تو وہ میں بولو 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 اے رہے یہ چانچ انگیزی مجھے ہمیشہ اپنی باتوں بھسا لیتا ہے نہیں نہیں سوال میں نے پہلے کیا ہے اس لیے جواب بھی پہلے آپ دیں گے بتائیے آپ لوگ اتنی دیر راتیوں جاگ رہے ہیں بود کی وجہ سے بود کی وہ تہسر جینو ہم ایک دوسرے کو خودتوں کی کہانیاں سنا رہے تھے وہ تو ہم اکسر کرتے رہتے ہیں ویسے آپ کا پسندیدہ بود کونسا ہے پسندیدہ بود ملتے پیرو والا یا میری گردن والا میری پیرو سارا جی کتنی خطرناک باتے کر رہے ہیں خطرناک کیسی خطرناک باتے وہ یہ سب چھڑو پہلے یہ بتاؤ کہ اس چادر کے نیچے کون ہے یہ مزاں جنے جی اس چادر میں ہماری علی بھائی جان ہے وہ کیا ہے نا انہیں بھی آپ کی طرف بھوٹ کے نام سے ہی ڈر لگتا ہے اس لئے چادر کے نیچے چھپ گئے ہیں نہیں نہیں پہلی بات مجھے ڈر نہیں لگتا بھوٹ 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 کیا کیا مجھے 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 در سے یاد آیا آپ لوگ یہ جو بھوٹ کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ کے بھائی جان بھی آپ کے بغل میں ہی کھڑے چادر کے نیچے ہیں تو کیا انہیں سنائی نہیں دیکھا مجھے 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 جنیج جی اب ہمارے الی بھائی جان کو لگتا ہے بھوٹوں کی کہانیاں ہوتی ہیں وہاں بھوٹ بھی ہوتے ہیں تو اس لیے جیسے وہ بھوٹ سے ٹکرا نہ جائیں وہ چادر کے نیچے چھپ جاتے ہیں مجھے آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کے بھائی جان جو چادر کے نیچے ہیں انہیں کیسے پتا چلے گا کہ بھوت آ گیا مان لو بھوت نہیں آیا تو اس لیے میں چادر اٹا دیتا ہوں بھوکسٹرین بھوکسٹرین کوئی چھکا کوئی چھکا گاہ چھکا میں چھکا شک کے پتلے جنیت جی اچھو یہ چھکے تھے پلی صاحب آج کے لیے کہاریاں بہت ہو گئی ہاں چلو چل کے سو جاتے ہیں چلو سو جاتے ہیں کیا مطلب چا گود میں سوئیں گے تو اپنے کمرے میں سو میں اپنے کمرے میں ساؤں گا بے وکوف چلو اب سو جاتے ہیں موسیقی جیسے لوگ موسیقی یا اللہ مجھے چکار آ رہے ہیں یہ سارے بھوتوں کی بھوتوں کی قانیاں سن کر مجھے چکار آ رہے ہیں اب جنیت جی مجھے کہیں خلیہ مامی لے کر چلیے میرے پیار کو کپو بارا جی میرا مطلب ہے سارے جی چلیے یہ دردر کے جینا بھی کوئی جینا ہے جنیت جی میرے چکر سب کچھ ٹھیک ہو گیا میں ٹھیک ہو گئی پر یہ تو ہے جنیت جی خوابوں کے پڑ لگا کر نیندوں کے آسمان میں اڑ جائیے اڑ جائیے جنیت جی جائیے اڑ جائیے جائیے اڑ جائیے ماہول خطرناک ہے اچ کے رہنا ہائی اللہ اس لیپ کو لگا کر تو دن میں بھی میں چان سی روشن دکھوں گی کہیں میری خوبصورتی کو نظر بھیگم 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 کیا یہ آئینا نیچے رکھ دو کیوں جب تم اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم ایک سے دو ہو گئی ہو اور میری روح کامنے لگتی ہے قسم سونے کی اشرفیوں کی یہ پدی جیسے بدن میں ایک روح بھی ہے جان بھی ہے دو غز لمبی زبان بھی ہے زبان کو لپیٹ کے خاتم کر دوں گی چھپڑا ہو ارے بھیگم ویسے تم یہ آئینا لائے کیوں ہو میاں کہتے ہیں آئینے میں انسان کا اصلی اکس نظر آتا ہے کل جو ہمارے ساتھ ہوا وہ کچھ دلسمی تھا مجھے تو بہو پر شک ہے اگر اس آئینے میں دکھی یعنی وہ انسان ہے اور اگر وہ نظر نہیں آئی یعنی ہماری بہت چڑیل ہے نکاح سے پہلے ہم بہو کو دیکھ کر آئے تھے اب نہیں دیکھنے جا رہے بھیگم ہمارے بہت چلوں گا 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 کی جوڑی اور یہ ہے یا نکل لیے اببو اببو اببا حضور ہی اللہ چوہے اور ہاتھی کو ہوا کیا ہے خود سے وقت تو کٹتا نہیں تلوار سے روح کٹنے چلیں ان کو تو میں علادین کی روح دینا بنے ہی ڈرہ سکتا ہوں سفا دیکھو کون آیا ہے علادین بک 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 آلادین علی صاحب یہ کیا بےہودہ مزاک ہے اور صبح صبح آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے کمرے میں حزیر اعلیٰ اپنے دل کا حال اپنے دوست کو بتانے آیا ہوں ادھر آئیے حزیر اعلیٰ یہ کیا ہو رہا ہے بگداد میں میرے محل میں مطلب آپ کے محل میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ علادین کا بھوٹ آگیا ہے یہ افوہ ہے یا سچ علی صاحب اگر یہ بات سچ ہوتی تو افوہ نہیں تھلتی کہا سوال اس کی روح کا اس کے بھوٹ کا اس دو قوڑی کے انسان کو ہم نے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح کو بھی دفن کر دیا تھا یہ یہاں کوئی بھوٹ بھوٹ نہیں ہے سمجھے آپ ہم ٹھیک ہے معاف کیجئے گا لیکن میں نے محل کا چپپا چپپا چھان مارا لیکن علادین کا بھوٹ مجھے نہیں دیکھا آکا میں نے محل کے اوپر جا کے دیکھا نیچے جا کے دیکھا کافی ہے اپنی موٹی موٹی آنکھے سے مجھے کیا دکھا میں سمجھ مجھے آپ آقا شاید آپ بھول رہے وہ lanç د مح gum آیا تھا آپ ڈر رہے تھے کر رہے تھے یاد آیا ہاں مجھے یاد آیا یمن سے وہ جو مجدور آئے تھے سون منار میں وہ ڈر کے بھاگ گئے کہنے لگے آپ ہم دوبارہ نہیں آئیں گے رکھوں گے اور بولو ماشاءاللہ آج آپ کو میری باتیں رزگلی سی میٹھی لگ رہی ہیں کہ کھا کھا کے دل نہیں بڑا سنو جسم کے پکے اور اکل کی کچھے چراکتے جن اور علی صاحب آپ کچھ دیر بعد ہمیں ہمارے کمرے میں ملیے بہت باتیں کرنی ہیں مشکلات ہیں حل نکالنا ہے ان سب کا موسیقی 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 کیا پاتھے آپ لوگ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے کوئی بات کرنی تھی بات کرنے کا باگ گیا رکھ سار ہم سوال کرنے آئے ہیں تم اور تمہارے گھر والے ہم سب کی جان کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں کیا کہہ رہی ہو تم سائما سائما ٹھیک کہہ رہی ہے اتنی بھولی متPhnes کیاונים کیا تم نہیں جانتی کہ تمہارے بیٹے کی روح مورے سہر میں جم دھا رہی ہے موسیقی میری بیٹے کی روح ناٹک کرنا بند کرو رکسار تمہارے گدار بیٹے اللہ دین کی روح کل رات سے سارے شہر کو تنگ کر رہی ہے اور تمہیں پتا تک نہیں اللہ وزیر اعلی نے اس کے گونے گھات بیٹے کو سجا دی اور اب اس کے بیٹے کی روح ہم سب کو موت دے گی بس کیجئے آپ سب میرا بیٹا ایک مرسوم اور نیک لڑکا تھا جب تک وہ زندہ تھا تب بھی تنیا کا سب سے اچھا بیٹا تھا تمہارے کہنے سے سچ جھوٹ میں نہیں بدل جائے گا اور تمہارے بیٹے اللہ دین کی روح نے کسی کو نقصان پہنچایا تو دیکھ لینا اچھا نہیں ہوگا اچھا نہیں ہوگا ہاں ہاں نہیں کہا چلے 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 اللہ دین کی روح اکا آکا آکا اللہ دین کا بھوت آ گیا ہے وہاں سون منار میں مزدود ڈر کے مارے بھاگ گئے اور تو اور لال چاند کی رات خریب ہے آکا ہمیں بہت جلد کچھ نہ کچھ کرنا گا میں سب گر پڑ ہو جائے گا اگر تم ہمیں یہ بات نہیں بتاتے تو ہمیں تو پتا ہی نہیں چلتا کی دقوت کیا ہے ہاں نا شکریہ آکا شکریہ یہ تو میرا فرض تھا شکریہ آقا تمہیں نا مصیمت بند دھائیا کرو حل بتاؤ ہمیں علی صاحب ہمیں تو نہیں لگتا کہ اب یمن کا کوئی انسان آ کر یہاں سون منار پر کام کرنا چاہے گا یہی تو میں چاہتا تھا کہ سون منار کا کام اٹکا رہے اور لال چاند کی رات گھاریت سے نکل جائے کھون منار کا کام کیسے پورا ہوگا وزیراعلا ایک طریقہ ہے پلے ہی یمن کے لوگ راضی نہ ہوں بھوت کے ڈر سے یہاں کام کرنے کے لئے پر ہمارے پیارے بغداد کے لوگ کس دن کام آئیں گے پر وزیراعلا شہزادی کو یہ بات پتا چلی تو شہزادی کو رہنے تو بے ہوشی کے عالم میں وہ بے ہوش ہیں اور جب تک وہ بے ہوش ہیں مطلب بغداد کی باغ دھوڑ ہمارے ہاتھوں میں ہے کون روکے گا کون روکے گا ہمیں ماشا اللہ کیا ہو گیا علی صاحب رکھتا ہے آپ ہمارے ماں کے قائل ہو گئے وزیراعلا آپ نے ابھی تک سے راز رکھا ہے اگر بغداد کے لوگ وہاں کام کریں گے تو یہ راز تو کھل جائے گا یہی تو ہماری ترقیب ہے کہ سون منار کا راز کھل جائے گا اور اسی راز کے کھلنے کی وجہ سے علی دین کے بھوت کی خبر یہ دفن ہو جائے گا کہر رسل دنیا کا قائدہ ہے بڑی خبر پھیلا دو چھوٹی خبر خود پر خود مر جاتی ہے ماشا اللہ ماشا اللہ آنکھا سبحان اللہ اسے کہتے ہیں ایک دیڑ سے دو نشانے خیال اچھا ہے لیکن میرے دل میں بھی ایک خیال آیا ہے وزیراعلا جسے لوگوں کے دل میں اللہ دین کی روح کا جو ڈر ہے وہ ختم ہو جائے گا کریے کیوں رہا وزیراعلا آپ ہی سون منار میں ایک رات گزار لیجے مطلب پھر ثابت ہو جائے گا کہ وہاں پہ اللہ دین کی روح ہے یا نہیں آپ تب کو آکے بتا دیجے کہ وہاں پہ کوئی اللہ دین کی روح ہو نہیں اور اگر ہوتی بھی ہے تو آپ کا کیا بگاڑ سکتی ہے وزیراعلا ارے کیا بات کر رہے ہیں کچھ بھی کہ رہے ہیں کچھ باتیں کر رہے ہیں دیکھئے دیکھئے ہمیں لگتا ہے سون منار میں جا کہ ہم فضول کا اپنا وقت برباد کریں گے اس لئے یہ سب باتیں بنتی نہیں ہیں ہے نا تو وزیراعلا یہ کام کسی ایسے بندے کو دیجے جو بھروسے مند آپ کے جیسا بہادر اور جسے سب جانتے ہیں وزیراعلا سون منار کا کام اگر آپ کو اشنو کروانا ہے تو کسی سپاہی کو وہاں پر سرپرس بنا کر بھیجیے تاکہ وہاں پر رہ رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں جو ڈر ہے وہ بھاگ جائیں اور اسے آداب سبے دار گل بدن ہم نے مبارک ہو گل بدن قسمت جاری کی میرے بھائی جان سوپے مہربان ہو گئے ہاں بہرحال وہ سب باتیں چھوڑو ہم تمہیں بتا رہے تھے یہ وزیراعلا نے تمہیں وہ موقع دیا ہے جس کے لئے بھگتاز کے سپاہی گاجر مولی کی طرح کٹ 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 کٹنے کیلئے تیار ہیں اچھا ہاں پابڑ کی طرح بلنے کو تیار ہیں دیکھو ہم تب کی دھوپ میں تڑپنے کو تیار ہیں ہاں 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 کیوں چھوڑ رہی ہے مل بدن ہم چاہتے ہیں کہ سون مینار کی جو بھاگ ڈور ہے وہ تم اپنے ہاتھوں میں لے ڈیو ڈیو ڈیو